مطلب کا وزن بہت ہوتا ہے تب ہی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں عزت اتنی ہی دو جتنی کے کوئی قابل ہو اگر اسے زیادہ دوگے تو اپنی عزت کھو دوگے کسی نے پوچھا کون اپنا اور کون نہیں جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں لوگ بدلتے نہیں ہیں بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی دل ساف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتے ہیں خموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آوا چھین لیتے ہیں مطلب کے بینہ کسی کو کوئی پوچھتا ہے ساکی بغیر رو کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے غصے اور غلط فہمیوں ہی سے تعلق ٹوٹتے ہیں ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان تعلق ختم جو باتیں پی گیا تھا میں وہ باتیں کھا گئی مجھ کو مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھیں ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا جیسے پھول تھک جاتے ہیں خوشبو بکھیرتے بکھیرتے ویسے ہی انسان بھی تھک جاتا ہے رشتے نبھاتے نبھاتے انسان امیدوں سے بندہ ایک زدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہے نہ دوستی نہ محبت ہمیں کچھ راست نہیں سب بدل جاتی ہیں ہمارے دل میں جگہ بنانے کے بعد مطلبی رشتے کوئلے کی ماند ہوتے ہیں گرم ہو تو ہاتھ جلاتی ہیں تھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتی ہیں بارش کا کترہ سپی اور ساپ دونوں کے موں میں گرتا ہے سپی اسے موٹی بنا دیتی ہے اور ساپ اسے زہر جس کا جیسا ذرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیارتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے اپنی سوچوں کو پانی کے کتروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے شرافت اکل و عدب سے ہے نہ کے مالو نسبت سے کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لاعلمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق موسیقی